آپ اس موجودہ کنڈیشن کو کدھر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیا معاملات ہاتھ سے نکل چکے ہیں ہمارے؟ کیا جو دو ہفتے پہلے کے فیصلے تھے وہ اب ہمارے سامنے خوفناک حقیقت کے طور پر سامنے آ رہے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ معاملات بہت سنگین حد تک آگے بڑھ چکے ہیں اور آپ جانتی ہیں کہ گزشتہ دھائی تین ماہ میں جو ڈاکٹرز تھے پی ایم اے وائی ڈی اے وائی سی اے میڈیکل ٹیچر اسوسییشن اور تمام سائنس دان جتنے تھے پبلک ہیلتھ کے ماہر سی ڈی سی کے انفیکشنز رزیزز کے وہ حکومت سے ہاتھ جوڑ کا مطالبہ کر رہے تھے کہ خدارہ لاکڈاؤن کر لیں اس کو نرم نہ کریں اور عید پہ اس کو بالکل نہ کھولیں لیکن آپ دیکھیں کہ حکومت نے وہ فیصلے کیے جس میں کسی کی مشاورت شامل نہیں تھی اور وہ مجھے نہیں معلوم کہ کن کے کہنے پہ یہ فیصلے ہوئے جس کا نتیجہ پوری قوم بھگت رہی ہے کیونکہ پوری دنیا میں یہ واقعات اسی رفتار سے اسی طرح آگے بڑھے تھے اور آپ دیکھیں کہ آپ آج ہم دنیا میں نمبر دو پر آ چکے ہیں اور چائنا نے اپنا جو کنٹرول کیا تھا وہان سے اس کو بیجنگ یا شنگائی تک نہیں جانے دیا لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے سندھ پنجاب جو ہیں لہور کراچی یہ اپی سینٹرز بن چکے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کی مجرمانہ غفلت شامل ہے غیر دارش مندانہ اور اہم کانہ فیصلے ہیں وفاقی وزارتے صحت نے سوائے بیان بازی کے اور کوئی کام نہیں کیا اسی طرح پنجاب حکومت دیکھیں آپ کہ جو وزارتے جو ہماری پنجاب کا ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے بھی بیانات صرف جاری کیے کہ ہم نے دو ہزار بیٹ بنا دیئے فلان کر دیئے اور آج وہ بالکل ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی ہاسپٹلز میں کمی ہے بیٹس کی مریضوں کو ایڈمیشن ڈینائی کیا جا رہا ہے لوگ اپنے جیسے دعویٰ کیا گیا تھا کہ لوگ گھروں میں گاڑیوں میں تڑپ رہے ہوں گے تو یہ منظر اب دیکھنے کو مل رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ کل پرائم نیسٹر نے تین ماہ کے بعد پہلی بار یہ کہا کہ ہم ڈاکٹرز کی میڈیکل جو سٹاف ہے اس کی خدمات کو سراتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ خراج تحسین سے کیا ان کی جان بچ جائے گی آج بھی سندھ میں پیرا میڈیکل سٹاف نے ہرطال کی دھمکی دی ہے کہ انہیں کم از کم پروٹیکشن ڈریسز لباس تو دے دیں وہ لوگ جو لوگ کی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جان بچا رہے ہیں ان کی جان بچانے کے اقدامات تو کریں